موسیقی لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ ڈسکریمینیشن ہے یہ لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ منافقت ہے یہ لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ اقربہ پروری ہے یہ لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ ظلم اور جبر ہے یہ لوگ ڈاؤن بالکل نہیں ہے یہ کنفیون ہے نہ مرکز اور صوبے ایک پیچ پہ ہیں نہ یہ پتہ کہ تعمیراتی شعبہ جس کو کھولنے کا اعلان کیا گیا اس کی پوری چین ڈسکنیکٹڈ ہے نہیں پتہ کون سا شعبہ کیسے کھولنا ہے درزی کھلتا ہے تو اس کے پاس بٹن نہیں الاسٹک نہیں زپ نہیں کپڑا نہیں پلمبر کام کرنا چاہتا ہے نوٹیفکیشن میں اجازت ملتی ہے اس کی سینیٹری کی دکان کھلی نہیں الیکٹریشن اور ترخان اسے کہتے ہیں کام کرو لکڑی کی دکان کھلی نہیں اس کی الیکٹریشن کی دکان کھلی نہیں یہ کیا ہے یہ پورے ملک کے تاجروں کے ساتھ ایک مزاق ہے یہ پورے ملک کے تاجروں کا استحصال ہے میں اس استحصال پر اس ظلم پر ہر فورم پہ آواز تو اٹھا رہا ہوں لیکن یہ یوٹر نکومت ہے ہمیں ہر دفعہ بلاتے ہیں ہر دفعہ ہمیں ایک نیا لولی پاپ دے کے رخصت کر دیتے ہیں ایک نئی ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کبھی وزیر سنت کی ٹرک کی بطی کے پیچھے کبھی وزیر قانون کی ٹرک کی بطی کے پیچھے اور اب گزشتہ چار دنوں سے ہمیں روز کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے آپ سے ملاقات کروائیں گے اور وزیر اعلیٰ آپ کے مسئلح حل کریں گے چھوٹے تاجروں کے لیے الہیدہ پیکج ہوگا درمیانے درجے کے تاجروں کے لیے الہیدہ پیکج ہوگا بزنس کو چلائیں گے کاروبار کو چلائیں گے مدد بھی کریں گے کاروبار بھی چلائیں گے روز نوٹیفکیشن نکالتے ہیں اسی کی خلاف عرضی خود کرتے ہیں پولیس نے پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں رشوت کا اور کرپشن کا بازار گرن کیا ہوا ہے تاجروں کے ساتھ شڑر کھول کے جو دکان دار اپنا شڑر کھولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے اسے پیسے لے کے چھوڑتے ہیں یہ اور اس کے بعد وہاں اگر چار یا چھے افراد ہی کٹھے ہو جائیں تو اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اگلے چونگ میں پانچ سو کے بجائے ہزار لے کے چھوڑ دیتے ہیں یہ کیا مزاق ہے یہ کیا بدتہذیبی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر یہ کیا بدتمیزی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر میں چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس پاکستان میں آپ سے اب مخاطب ہو رہا ہوں میں آپ سے درخواست گزار ہوں جناب آپ کے پاس سو موٹو کا ایک اختیار ہے جناب یہ اختیار آپ نے پاکستان کے عوام کی مفاد میں لینا ہے جناب چیف جسٹس صاحب اس اختیار کا آپ استعمال کب کریں گے کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کا چھوٹا تاجر پاکستان کا مظلوم تاجر وہ پس گیا ہے وہ برباد ہو گیا ہے اس کے پاس اپنے روز مرا کے اخراجات چلانے کے لیے سرمایہ نہیں اسے حکومت نے کوئی مداد نہیں دی چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیں چیف جسٹس صاحب حکومت کو بلائیں چیف جسٹس صاحب تاجروں کو بلائیں آپ پاکستان کے سب سے بڑے منصف ہیں آپ نے انصاف کرنا ہے ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے ہم آپ سے عدل کا مطالبہ کرتے ہیں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں چیف صاحب آپ کب ایکشن میں آئیں گے مٹ جائے گی مخلوق تب انصاف کروگے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کروگے منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے منصف ہے اعلیٰ ہیں آپ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے ہمیں اس حکومت سے کوئی سرکار نہیں یہ حکومت جو ہے ہمیں برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ ایک حکومت اس ملک کی معیشت برباد کر رہی ہے کاروبار برباد کر رہی ہے تاجر برباد کر رہی ہے چیف صاحب آپ نے نوٹس لینا ہے اور اس ملک کے کاروبار کو معیشت کو چلانا ہے اور چھوٹے تاجر کو اب آپ نے بچانا ہے اور کوئی راستہ نہیں کیوں کیونکہ ہم ریاست کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے اس بیماری اور وبا کے زمانے میں ہم نہیں چاہتے چیف جسٹس صاحب کہ ہم ریاست کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ایک ریاست کو اور مسئلہ در پیش ہو جائیں ہم نہیں چاہتے کہ ہر گلی ہر بازار میں لڑائیاں جھگڑے اور فساد ہو جائیں کیونکہ یہ نوبت آگئی ہے اب کہ اب ہر گلی ہر بازار ہر مارکٹ میں لڑائی جھگڑا ہونے جا رہا ہے اس بےہودہ اور اس واحیات قسم کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے کام ہو بھی رہا ہے کام نہیں بھی ہو رہا شور بازاری ہو رہی ہے اور پاکستان کے عمام کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے بہت شکریہ